جی اللہ دوستو میں ہوں کمر سیما اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہے عبدالباسد صاحب باسد صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر عبدالباسد صاحب بلانے کے لیے بہت شکریہ باسد صاحب پاکستان تو یہاں بھی نعرے چل رہے ہیں جسے وہ پنجابی کہنے ہیں نا جناب درز 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 ہو رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ فی ٹی ایف سے باہر نکل گیا ہے آپ نے محصولہ بڑی ریسرچ کی ہے بڑا لکھ ہے آپ ہمیں بتائیں پاکستان کو اتنی دیر کیوں لگی ہے فی ٹی ایف سے باہر آنے سے دوزار اٹھارہ اور دوزار بائیس اور اس سے پہلے بھی ہم جو ہے وہ رہے تو ہمیں یہ پانچ چھ سال لگ گئے اس کی کیا وجوہات ہے اور اس کا ہمیں کیا جو نقصان ہوا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں صاحب دوسری زفعہ تھی پاکستان فیٹک کی گری لسٹ میں گیا تھا پہلی بار میرا خال ہے دوزار بارہ میں جائے تھا اور دوزار پندرہ میں نکل گیا تھا پھر دوبارہ دو ہزار اٹھارہ میں جھون میں انہوں نے گری لسٹ کیا اور اب آج اکتوبر دو ہزار بائیس میں تقریباً چار سال بنتے ہیں چار سال کے عرصے کے بعد انہوں نے نکالا ہے اس کی کافی وجوہات ہے شیمہ صاحب کے ڈالا کیوں گیا تھا اتنا لمبہ عرصہ رکھا کیوں گیا اور اب پھر نکالا کیوں گیا ہے جو آپ کو یاد ہوگا کہ جون دوزار اٹھارہ میں جب انہوں نے فیٹک نے پاکستان کو گری لسٹ کیا تو انڈیکیشنز جو تھیں وہ اس سے کافی پہلے سے آ رہی تھی کہ اس طرح کا خطرہ پاکستان کے سر پر مندلا رہا ہے اور پاکستان کے پاس کافی وقت تھا کہ وہ کچھ ایکشنز لے کے اپنے آپ کو جو ہے وہ گری لسٹ ہونے سے بچا لیتا آپ کو یاد ہوگا جو فیمس یا ان فیمس ڈان لیکس کا معاملہ تھا جس میں پاکستان کی سیول اس وقت کی جو قیادت تھی نواز شریف لیڈ جو سیویلین ریجیم کی اور جو اس وقت کے آرمی کی شاہی شریف لیڈ ملیٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے درمیان ایک بدمزگی پیدا ہوئی جس کو ڈان لیکس کا نام دیا گیا جس نے ایک وقت پہ جو میٹنگ کی اس میں میاں صاحب نے اس وقت کے جو ڈی جی آئی سائی تھی لیکٹین جنرل رزبان اختر ان کی طرف ایک فنگر پوائنٹنگ یا اشارہ کر کے کہا تھا کہ یہ جہاد وغیر آپ بند نہیں کرے جو پروکسی وارفیر ہے اس کو ختم کیا جائے جو بعد میں اس پہ وہ جنرل صاحب برا بھی مناؤ گئے انہوں نے بارہ آپ کے میڈیا میں یہ بات بھی کر دی گئی ہمیں کہتے ہیں نی جہاں بند کریں خیر وہ چیز جہاں بھی گئی وہ بجائے اس کے کہ اس کی کوئی کاغنیزنس لیا جاتا اور سیول ملٹری لیڈرشپ پاکستان کی وہ کوئی ایک کنسنسس پیدا کر کے اس پہ دیکھتی وہ اور تنازے کا سبب بن گیا اور پھر نواز شریف صاحب کی پنامہ میں ریموول ہو گئی اور وہ چیزیں اور طرف چلی گئیں اس میں کچھ لوگوں کو اپنے عودوں سے ہاتھ بھی دھونے پڑے جس میں میرا خالہ تاریخ فاطمی صاحب شامل تھے آج کی جو سینیٹر ہے مریم نواز کے کافی قریب جانے جاتے ہیں سینیٹر پر ویڈ رشید ان کا بھی ریموول ہوا اور بعد میں ڈان لیکس کا جو فائننگ آئیٹی ریپورٹ جو بھی آئی اس پہ آپ کو وہ ڈی جی آئی اس پی آر وقت کے آسکھ گفور صاحب کی ٹویٹ بھی یاد ہوگی کہ اٹھ اس ریجیکٹڈ خیر یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے تو ایسا نہیں تھا کہ پاکستان کو آؤٹ آف ڈا بلو جو ہے وہ اس گریل اس پہ ڈال دیا گیا آلٹی میٹلی اس کا نتیجہ یہ نکلا ٹیما صاحب کہ جو ملٹری لیڈرشپ نے ایک قسم کا انکار کر دیا کہ جو پروکسی وارفیرہ کشمیر میں اس کے اوپر وہ اس قسم کا ایکشن نہیں لیں گے جو نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی اب یہ بند کریں گے چیزیں ریڈنڈنٹ ہو گئی ہیں بیک فائر کر رہی ہیں پاکستان گلو بلی آئیسولیٹ ہوگا اس کی ریپرکیشنز آئیں گے فائننشل اکنومک ڈیپلومیٹک پولیٹیکل اور اب بھی نیڈ ٹو مووو آنا صرف وہ یہ کہ یہ جو کشمیر کی پروکسی وارفیر کی اس کو وہ ٹوٹل ٹور پہ بند کرنا چاہ رہے تھے بلکہ افغانستان کے اندر بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں فیورٹس نہیں پلے کرنے چاہیے ان افغانستان ہمیں جو بھی گورنمنٹ ہو ان کابل اس کے ساتھ ہمیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل کرنا چاہیے instead of playing favorites you know no favorite approach and non interference in افغانستان یہ جو دونوں پولیسیز تھی جس کے اندر military کی heavy involvement تھی اس دونوں کے اوپر اس وقت کی military leadership نیا نواز شریف سے خوش نہیں تھی اور وہ یہ چیز جو ہے اس کو appreciate نہیں کر رہے تھے دونوں کے نتیجے آپ کے سامنے کہ جو اس پہ ہوا اس پہ ہم فیٹف میں gray list ہو گئے اور طالبان کا جو return to power ہے اس کے بعد پاکستان میں جس حساب سے دہشت گردی بڑی ہے اور جیسے حالات خراب ہو رہے ہیں north western areas of پاکستان میں western areas of پاکستان میں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں خیر anyways تو یہ تو background ہے so جو focus تھا فیٹف کا وہ تھا mostly on کشمیر focus militant groups more particularly لشکرے طیبہ ان جیسے محمد اور they linked it to counter terror financing and money laundering اور اس میں جو پاکستان کی regulations financial regulations اس کے اندر کافی سکم تھے اور پھر یہ تھا کہ prosecution کافی weak تھی یعنی group ban ہوتے تھے پھر نئے ناموں سے آ جاتے تھے اور ان کی charities کے front چلتے تھے اور ان کی وہ جو financial معاملات تھے وہ چلتے رہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ صرف band سے کام نہیں چلے گا صرف trial سے کام نہیں چلے گا آپ prosecute کر کے سزائیں دیں لوگوں کو اور very favorable actions لیں جس میں بند کریں ان کے assets کو بند کریں freeze کریں ان کے properties جو بھی ہوں وہ مدرسے ہو charities ہو اور کوئی بھی ان outfits کی صورت میں وہ موجود ہو وہ سب confiscate کر کے freeze کر کے اس کا verifiable 1022 عقیب کی کہ وہ خیٹاک کی گری لسے نگل کے اب وائٹ لس میں آ گیا ہے اس میں کچھ پالیٹکس بھی ان والد تھی کہ انڈیا نے ڈیپلومیٹک پریشر اور پولیٹیکل پریشر پاکستان کے اوپر رکھا اس میں مثلاً جو ڈیزیگنیشن کی مسعود اظر کی اور چند لیڈر ہوں گے جن کو ڈیزیگنیٹی ٹیروریس لیڈرز دیکلیر کیا گیا اور ان کے اگنسٹ ایکشن جو تھا وہ لنک تھا ابھی ریسنٹلی ساجد میر ایک الاشکر اے طیبہ کا دہشتگر تھا جو ماسٹر مائن تھا ممبئی اٹیکس تھا اس کو پاکستان نے ڈیزیگنیٹ دیکلیر کیا تھا پر وہ گجرہ والا سے پھر پکڑا گیا سو آن and so پر so ایوینچولی you know that these actions plus ابھی جو ریسنٹلی کچھ ویسٹ کے ساتھ پاکستان نے عمران خان صاحب کے جانے کے بعد اپنے ریلیشنشپ کو ایپروو کیا ہے that has a role to play as well there is a role in it of back channel with انڈیا as well i don't discount that because باجوا صاحب نے کافی progress کی back channel میں with انڈیا وہ تو خان صاحب کی politics جو تھی انڈیا انڈی موڈی اس کی وجہ سے اور وہ کشمیر ہر سپیچ میں لہ رہے تھے اس کی وجہ سے وہ پاکستان چھوٹے سٹیپس جیسے trade کو restore کرنا یا cricket ڈیپلاو میں سے شروع ہو سکتی تھی شاید وہ نہیں ہو سکتی کیونکہ خان صاحب نے اپنی جو ان کی اس وقت کافی خان کام ہو گیا تھا تو وہ چونکہ گوگرننس کے فرنٹ پہ خان صاحب کے پاس کچھ تھا نہیں تو انہوں نے انٹی انڈیا انٹی موڈی پرو کشمیر پولیٹکس کے اوپر انٹی امریکن ازم پہ اپنی کوئی سیاست کا جو ایک سٹرکچر تھا وہ کھڑا کیا تھا تو وہ انڈی ریموویل پھوم دی فیٹکس اور ایمپروویمنٹ اف تائیز پٹکولرلی دی یو ایس آپ ہنر ابانی خارج سٹیٹ منسٹر فورن افیرز کا بیان سجی کہ امریکہ کی سپورٹ کے بغیر یہ فیٹکس کی گریل اس سے باہر آنا ممکن نہیں تھا بس اب آپ نے بڑا پچھے طریقے سے ماضی سے اس کی جو ہسٹوری ہے اس سے لے کے ابھی تک چیزیں جو ایک چیز اس میں بتائیں کہ جو امریکہ کا بھی آپ نے اس میں ذکر کیا کیا اب امریکہ کے ساتھ ہمارے معاملات تیع ہو گئے ہیں کیونکہ افیس سائید بھی موجود تھا تیبہ بھی موجود تھی بیک انہوں نے امریکہ میں نہیں ڈالا ہوا تھا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے معاملات پورے تیع ہو گئے ہیں یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے پوری چیزیں تیع کر لی ہیں امریکہ کے ساتھ اور اگر یہ تیع کر لی ہیں تو انڈیا تو یہ رہا اور ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ معاملات تیع ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بھی اور گورنمنٹ کے بھی تو تین چیزیں آپ نے پوچھ لی ہیں جو پہلی بات ہے کہ پہلے امریکہ یہ گروپ تو پہلے بھی یہاں موجود تھے یہ لیڈرز بھی گھوم رہے کیمہ صاحب کہ امریکہ پاکستان پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ تھا ٹھیک ہے جو اس کی گروپ وار ور ور افغانستان میں چال لی تھی تو نہ صرف ان کی A لک اور جی لک یعنی لائن گراؤن لائن 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 پاکستان سے گزر تھی بلکہ پاکستان میں بھی فاتا میں کی سپورٹ کے اوپر تھا وہ قویسٹین ایڈ اف کورس دی ور نوٹ ہیپی دی کائینڈ اف کوریشن دی ور گیٹن پاکستان میں کہتے ہیں کہ پاکستان ان سے ڈبل گیم کرتا تھا کرتا بھی ہوگا پاکستان پر ایٹس اون ریزن پر تو اس کے لیے پاکستان کو بھی تو کوئی سپیس ان سے چاہیے تھی تو امریکہ نے انڈر پرگمیٹک پولیسی کہ ان کی پرورٹی افغانستان تھا تو انہوں نے کشمیر کے اوپر ایک طرح سے پریشر تو رکھا یعنی پاکستان نے ملیٹنسی کو کام تو کیا انڈر مشرف اور پر اس طرح کی پولیسی نہیں رہی لیکن پورے طریقے سے پریشر اس نہیں ڈالا کہ اس وقت جو تھا وہ افغانستان پوریورٹی تھا اس لیے وہ پریشر نہیں تھا جو پریشر ہمیں بعد میں نظر ہے چاہ بعد میں وہ پریشر کیوں انکریز ہو گیا کیونکہ جو پاکستان کی سیلین سی فور امریکہ وہ کام ہو گئی ٹیکٹیکل ٹرازیکشنل جو تھی وہ بھی نہیں رہی کیونکہ افغانستان سے ان کا فوکس شفت ہو گیا تو ورڈز کنٹیننگ چائنا ان دا انڈو پیسیفک اور پر لینڈ وارفیر تو میری ٹائم وارفیر اس میں پھر قوارڈ کے اندر انڈیا ایس امیجر پلیئر اور ان کا سٹریٹیجک پارٹنر ہے ٹھیک ہے لارجس ڈیموکریسی ہے ان کی ویلیوز بھی میچ کرتی ہے ان کے انٹرس سٹریٹیجک جیو پولیٹیکل لانگ ترم انٹرس بھی جو ہے وہ کنورج کرتی ہے تو میرا خیال ایک بائی پارٹیسن کنسنسز ہو گیا وہ ریپبلیکن کی گورمنٹ ہو یا ڈیموکریٹس کی ایج کرنا شروع کیا اور انڈیا کو انہوں نے کانٹینیوز لی اور یہ آج کی بات نہیں آپ جو سیویلین نیوکلیر ڈیل دی تھی بوش ایڈمنیس ٹیشن نے انڈیا کو اور پھر ان کو میزل ٹکنالوجی کنٹرول ریجیم میں بھی لے کے گئے ڈیسپائٹ کہ ان پیٹی کا سیڈنیٹری نہیں تھا ان کے لیے وہ پیدا کی اور یہاں پہ مشرف کہہ در آ کہ نون نیٹو میجر علیہ ہم ہیں لیکن ساری جتنی کنسیشن ہیں وہ تو انڈیا تو وہ اس وقت سے انڈیا سے انگیج کر رہے ہیں اور پھر بعد میں آکے وہ بائی پارٹیسن کنسیمس ہو کا ڈاکومنٹ آیا ہے امریکہ کا آپ اس کو کھولے اور اس کے اندر آپ جو ہے نا گوگل میں جا کے کنٹرول کر کے پاکستان ٹائپ ترین سو دور پاکستان is not there even once ہے ہی نہیں اور افغانستان کا ذکر انڈر ٹیرروریزم آتا ہے انڈیا is you know سنٹرل مینشن that tells you how things have changed تو جب انڈیا اس سنٹرل پوزیشن پہ آ گیا تو پھر انڈیا جو کنسرن تے رگارڈنگ کشمیر اس کو بھی ایڈرس کرنا امریکہ کے لیے ضروری ہو گیا تو انہوں نے پھر جو پہلے ایک بائفرکیشن کی تھی کہ اگر ہم نے پاکستان کو افغانستان میں انگیج کرنا ہے تو ہمیں کشمیر پہ ان کو تھوڑی سپیس دینی پڑے گی تو وہ سپیس پھر پاکستان کے لیے سویز ہوئی انہوں نے پھر پاکستان کو انگیج کیا پھر 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 بھی کیا so on and so forth so I think وہ جو انڈیا کی سنٹرل پوزیشن بنی ہے from 2018 2019 onwards ویزا بھی کنٹیننگ چائنا اور پاکستان کی سیلیونس جیسے جیسے کب ہوئی ہے تو پھر وہ پھر 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 اس طریقے سے آیا ہے 2018 کی آپ کو ٹوید ملیٹری پروگرام کی ملیٹری پروگرام بند کی ہے سو آن ڈ سو فار یہ تو ایک سائیڈ اب آپ نے کہا کہ آپ یہ کچھ ہو ہے تو امریکہ کے ساتھ ہمارا سارا کچھ میرا خال ہے یہ کوئی ری بیلنس نہیں کیا سعود ایسیہ میں امریکہ نے رہا یہ re-alignment of limited interest ہے between پاکستان اور پاکستان امریکہ امریکہ اور پاکستان اے افغانستان بی تھوڑا سا جو انڈیا کی reluctance ہے ان openly condemning the aggression in Ukraine اور وہ abstain کیا انہوں نے ان voting on the یوگر issue in the UN ان بھائی رہی جنیبا پاکستان کی ایک ڈیزائر یہ بھی تھی کہ ہٹ کے افغانستان سے جو انٹرنزک ویلیو ہے اس ریلیشنشپ کی وہ جو بھی ہو ایکٹیکل ہی ہو لیکن ہمیں انگیج کرے امریکہ پر ہو بھی آر اگر دن لکنگ اٹس پر آفگان لینڈز اور اس کے اندر ایک جو اپورچونٹی امریکہ کو نظر آئی وہ یہ تھی کہ چائنہ کے ساتھ پاکستان کی اب اس طرح کے تلکات نہیں ہیں 是ا والی سی پیک 56% ایک ڈیکلائن ہے ان ان سی پیکٹ ان کی زیرو کووکڈپولیسی سے ان کی اپنی اکانومی کانٹریکٹ کر رہی ہے یہاں پر ایکٹرروریزم کا مسئلہ جب سے تالیبان آئے پاکستان میں چائنیز کے گیس ترروریزم بڑھ گیا ہے سو بیکاوز اپ ڈیٹروریزم کی وہ فنڈنگ کام ہوئی ہے پاکستان نے چینہ کو کلیرلی منہ کیا ہے تو امریکہ saw that as an opportunity کہ یہاں پہ بجائے اس کے کہ ہم پاکستان کو ڈسنگیج کریں تو چینہ کا influence بڑھے they saw this as an opportunity to push back against چینیز influence in پاکستان and by extension in afghanistan تو جو انگیجمنٹ ہے یو ایس پاکستان کی in a way it also serves the indian interest کہ اگر india پاکستان کو اس طرح سے انگیج کر کے امریکہ ان کو they are it is winning it away from terrorism اور چینیز پوٹپرنٹ کو بھی وہ تھوڑا پوش بیک کر رہا ہے and then also urging پاکستان کے you know وہ جو کوٹ انکوٹ سیکٹری بلنکر نے کہا تھا کہ to manage a responsible relationship with india وہ اگر وہ کر رہا ہے تو i think that goes to indian interest as well تو اب وہ terrorism سے ان کو اٹھا کے original economic integration کی طرف ایک you know اس طریقے پہ ایک push کرنا چاہ رہے ہیں یہی پاکستان کی national security strategy کی جو document national security policy sorry کی جو document محید یوسف صاحب نے بنائی تھی وہ بھی یہی کہتی ہے so i think it's a journey in that direction تو اس سب کو آپ ملا لیں تو in that direction میں یہ کہوں گا کہ پہلے for reasons of its own جو ہے وہ amerika جو ہے پاکستان کے ساتھ بائفرکیشن رکھتا تھا in kashmir and afghanistan پھر وہ جیسے جیسے انڈیا کی salience بڑھی پاکستان کی کام ہوئی تو پھر انہوں نے وہ فیٹک کے طرح پاکستان کو کشمیر پہ engage کیا اور اب جو ایک رپروچ بہ ہے وہ کوئی strategic reset نہیں ہے لیکن ایک limited converging interest پہ cooperation ہے جو suit کرتا ہے دونوں ملکوں کو and i think it also suits انڈیا indirectly whether پاکستان and انڈیا engage ابھی مشکل نظر آتا ہے but i don't rule that out in coming years depends on کہ یہاں پہ کیا نئی government آئے گی november میں ہم کس کو دیکھیں گے who will be the army کی تو نئی establishment کیا policy چلاتی ہے but my hunch is کہ جو باجوا صاحب نے things he has sat in motion وہ institutional thinking ہے یہاں پہ کہ اب جنگے یا جیو پولیٹکس کا نہیں جیو ایکانومی کا ٹائم ہے تو normalization and back channel continue کرے گی politically پاکستان کے حالات کب اجازت دیتے ہیں کہ پاکستان you know overtly engages with انڈیا وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا بڑی آپ نے اس کو sum up کی ہے ایک چھوٹا سا سوال باسس صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں آخری چھوٹا سا سوال and that is on انڈیا اب آپ کیا سمجھتے ہیں انڈیا جو ہے وہ اس نے بڑی کوشش کی کہ پاکستان جو ہے وہ نا بلیک جو mindset مجھے پتا ہے تھوڑا سا کہ نا پاکستان بلیک میں جائے نا پاکستان گری سے نکلے یہی پہ کھڑا رہے تو that serves the purpose ایک چیز آپ کیا سمجھتے ہیں اب انڈیا کی وہ جو بات تھی بار بار half a side کو بھی سزا ہو گئی سارا کچھ ہو گیا کیا انڈیا وہ پاکستان کو یہ کہنا بند کرے گا کہ آپ دائشتگردوں کی وہ سپورٹ باندھ کریں ان کو لانا باندھ کریں یہ کریں وہ کریں یا کہ آپ سمجھتے ہیں تو وہ اپنی ریٹر کانٹینیو کرے گا because that serves the interest لیکن گلوبلی پاکستان کی جو ماملات بدل گئے ہیں تو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی آپ اس طرح شاید انڈیا کی مرت نہ کرے لیکن انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ یہ پریشر جاری دکھے گا اب بھی جاری دکھے گا آپ سمجھتے ہیں یا کہ تھوڑا کم ہوگا آپ کسی کیا سے دیکھتے ہیں I think جب موڈی صاحب آئے تھے دوزار چودہ میں تو اس پرم کریکٹ دوزار پندرہ میں وہ لاہور آگئے تھے رواز شریف سے ملنے It was a very bold step اور اس کے بعد کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ پھر چیزیں دوبارہ خراب ہو گئی تو وہ ایک مسکولر پاکستان پالیسی موڈی صاحب نے چلائی تھی کہ آئیسولیٹ کریں گے ٹیررڈیزم سے ایکویٹ کریں گے اور ہر چیز میں ٹیررڈیزم لاہ رہے تھے نارملائزیشن کو تو آپ بھولی جائیں پھر انہوں نے وہ تھوڑے سے جیسٹو پیس تھے وہ چینج کر دیئے If you remember اُری اٹیکس کے بعد وہ سرجیکل سٹائکس کا ایک پورا وہ ایک معاملہ پھر آگے آکے وہ انہوں نے میرا خالہ یہاں پہ ریٹیلی ایٹری کوئی ائر سٹائکس اگینس جیشے محمد مدرسہ وہ جو بالا کوٹ کا کرائیسز آپ کا ہو گیا تھا پھر ایک ڈاؤگ پائٹ وہ اب بھی نندن and everything so they tried changing that as well you know اب اس طریقے so it was a musculer pakistan policy تو ایک آتک تو اس نے سو کیا پٹ اس کے بعد میرا خالہ وہ سو کیا it lost its efficacy in a sense کہ جب آپ بہت زیادہ overuse کرتے ہیں ہر چیز کو نا when you try to overkill something وہ loses its efficacy یعنی ہر چیز میں ٹیروریزم ٹیروریزم وہ at a point you know people literally saw کہ یہ rhetoric جو تھا وہ بہت زیادہ over the top ہو گیا تھا number one number two یہ تھا کہ پاکستان isolated تھا لیکن پھر isolation آپ کو ختم ہوتی نظر آئی اب تو پاکستان میں پاکستان جو ہے good ڈیپلاو میں ایسی اندر بلاول بھوتو ٹھیک ہے تو وہ اس طریقے سے کوئی isolated نہیں ہے پاکستان اور ٹیروریزم کا مسئلہ بھی اس طریقے سے اب نہیں رہا جو انڈیا چاہتا تھا تو اگر انڈیا کا ہو تو اسے یوز کرے گا لیکن یہ ابی نندن کا اپیسوڈ تھا اس میں پھر انڈیا کے فوٹپرنٹ بھی سپورٹنگ ٹیروریزم پاکستان نظر آئے پاکستان 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 نے اس طرح کا کچھ کیا لیکن ہمیں دونوں طرف سے یہ جو پاکستان ٹیروریزم ہے جس میں بہت بڑے بڑے گیپنگ ہولز اور پیرا ڈاکس اور کونٹر ڈاکشن نظر آتی ہیں یعنی فور انسلس اگر پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ جی ٹی ٹی پی کو انڈیا سپورٹ کرتا ہے تو پھر اب ٹی ٹی پی سے پاکستان بات کیوں کر رہے ہیں اور ٹی ٹی پی تو جو ہے وہ آفغان طالبان کا بڑے سٹرانگ علیہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آفغان طالبان بھی انڈائیٹ ریلیا سپورٹ سر رہت جب کہ ایوری بڑی نوز یہ آفغان دانیمان کس کی پروکسی ہے تو پھر وہ ٹاکس والی بات ٹھیک ہے تو پاکستان نے ریٹورک بنا رہا تھا کہ ٹی ٹی پی ایڈیا سپورٹ ایڈ اسی طریقے سے ایک بہت بڑا پاکستان کہتا تھا کہ بلوچ انسرجنسی is پیور لی ان انڈیا فنڈ پروجیک جو وہ اپنے کونسولیٹ سے افغانستان ان میں سے رانگ کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب انڈیا یہاں سے اپنے کونسولیٹ بند کر چلا گیا بلوچ انسرجنسی نے زور پکڑا وہ کمزور تو نہیں ہوئی تو وہ اگین وہ that اسرشن اور that position doesn't stand the test of سکروٹنی نائک وائز انڈیا نے شروع میں کہ ابھی ناندن تو ہمارا بندہ ہی نہیں ہے یا at least he's a businessman he's not a naval officer etc etc اس کا passport اوری سٹوری سناتا تھا اور پھر اگر وہ نہیں تھا تو اگر وہ ڈیپلومیٹک لیول جا کے وہ اس پہ ایکسس مانگ رہے چھے تو اگر 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 تیران تو پھر اس پہ جنیو کنوینشن کی تھرو وہ کیوں certain incentives مانگ رہے ہیں تو یہ کیزیں دونوں طرف سے نہ وہ دونوں تیر پر دونوں نے یوز کیا انڈیا نے زیادہ effectively یوز کیا تو انڈیا بھی will not give up on this a because they do not trust ٹھیک ہے وہ امریکی دیں دیں و میری دیں و رہے دیں س دیں دیں انڈیا وہ چند دیں اور دیں اسے کے ساتھ کیا دیکھیں کہ میں حقیقت رفعہ پر استعمال نوازہ من حالrióی ان کی ساتھ کیا اس کے ساتھ کیا ہے ساتھ نے اس کی بنیاد شخص اندرس نے which to عقیق شخص رائے اس سے کسی السب سے افترین کیا دیکھوٹا ہے جب پاکستان کی ڈبلوماتک ٹائز کی ایمید فراما رہا ہے پاکستان آگیا ہے اگر پاکستان کی ٹریڈ انڈیا کے ساتھ بڑھتی ہے تو سم آؤ بیلنس ویڈ چائنا آئے گا اس کے لیے پھر پاکستان کے لیے ضروری تاکہ فیٹس کی گریڈ ہے تو ای تنک اس کا کوئی بیک چینل میں کوئی نہ کوئی گی ونٹیک سے بھی ڈیفنیٹلی اس کا کوئی لنک ہے جب ہسٹری جو ہے وہ لکھی جائے گی تو جو بھی اس آسپیکٹ کو دیکھے گا then maybe we'll know the detail کہ کیسے یہ ہوا but i don't de-linked کے جو بیک چینل میں improvement ہے اس کا اس سے بھی کوئی نہ کوئی لیندل ضرور ہے بالکل ٹھیک ہے thank you very much آپ نے بڑے collaborative انداز سے ہمیں explain کیا فی ٹی ایف جو ہے وہ پاکستان کو اتنا کیوں ٹائم لگا اور پاکستان کی global realignment اور انڈیا کا کیا possible response ہو سکتا ہے in the future aspect thank you very much for your time thank you very much for my thing ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ موسیقی